مقام کا ایک بیٹا واقعی رہ گیا تھا جس کا نام تھا علی عوصت لقب تھا زین العابدین وہ بیمار تھا امام علی مقام اس کے پاس گئے اس کو چند وسیعتیں فرمائی جوان بیٹا علی عوصت بیمار بیٹا لرستے اور کامتے ہوئے اٹھا امام نے بڑی جلدی سے اس کو سنبھالا آغوش میں لیا اور علی عوصت زین العابدین بڑی سوز بھری دردناک آواز سے یہ کہہ رہے تھے ابباجان مجھے بھی رفصت کرو میں بھی راہ حق میں شہید ہوں گا میں بھی اپنی جان راہ حق میں قربان کروں گا امام نے اپنے بیمار بیٹے کو چوما اور فرمایا بیٹا تجھے بھی رفصت کر دوں تو میری اولاد کا سلسلہ کس سے چلے گا میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اللہ میری اولاد کو قیامت تک باقی رکھے گا تم ہی میرے ایک فرزند ہو اب تم سے ہی میری اولاد کا سلسلہ چلے گا سنو میں تمہیں چند وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں میرے لختے جگر راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مسئیبت کو برداش کرنا سبر کا دامن نہ چھوڑنا اپنی ماں اور بہنوں کو بھی سبر کی تلقین کرنا ان کے ساتھ بطور محرم رہنا میرے فرزند نانا جان کی شریعت اور سنت پر عمل کرنا میرے لختے جگر یتیموں غریبوں بے واؤں اور بے قسوں کی دستگیری کرنا ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا اور اے میرے لختے جگر جب کبھی تکلیف ہیں اور مسئیبتیں سہتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روزے پر جانا نانے کو میرا سلام کہنا آنکھوں دیکھا حال سنانا اور کہنا نانا میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا نانا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لڑتے دیکھ لیا مگر تیرے بلند کیے ہوئے پرچم کو نیچا نہیں ہونے دیا گلشن اسلام کو خدا کا شکار نہیں ہونے دیا میں نے اپنے خون سے تیرے گلشن کو تازگی اور شگفتگی بخش دی ہے آپ نے اپنی دستار مبارک کو تاری اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی یہ باطنی اجازت اور خلافت تھی جا نشینی سپرد کی سبر و رضا کے پیکر کو بستر پر لٹا دیا جا نشینی سپرد کی